جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں جمہو کشمیر کی بات کرے تو جمہو کشمیر میں بہت سارے سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے خوشخبری ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اب جو ہے ان کے لیے ایک نئی سکیم آئی ہے نیو پینشن سکیم جس میں جو ہے انہیں وان تھرڈ کا حصہ دیا جائے گا پورے سال بر جو ہے وان تھرڈ کا حصہ دیا جائے گا پوری بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ پوری بات آپ تک پہنچانا چاہوں گا جتنے بھی ملازمین ایک ایک دو ہزار دس میں لگے تھے اس کے بعد جو ہے یا ڈس انگیج ہو گئے تھے یا پھر انہیں نکال دیا تھا یا پھر ترمنیٹ کر دیا تھا یا پھر ایڈ آوٹ بیس پہ رکھا تھا نوکری پہ اب جو ہے ان کے لیے خوشخبری نیو پینشن سکیم جو ہے وہ سرکار دورہ سرکار دورہ جو ہے دی گئی ہے نیو پینشن سکیم آپ تک پوری خبر پہ نیو پینشن سکیم جو ہے وہ فائنینس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ آئی ہے فائنینس ڈپارٹمنٹ جو ہے انہوں نے نئی سکیم جو ہے وہ لائی ہے کہیں نے کہیں سرکاری ملازمین کے لیے ایک راحت کی سانس ہوگی جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں چاہے وہ ٹرمنیٹ ہو گئے ہوں ایک ایک دو ہزار دس کے بعد چاہے وہ کوئی سروس کے دوران مر بھی جاتا ہے اب اس کے لیے بھی جو ہے یہ سکیم ہوگی کیونکہ آئے دن ہمیشہ پروٹیس دیکھتا ہے اور آپ اپنے حق انصاف کی بات کرتے ہیں سرکار دورہ ایک بہت ہی اچھی بات اور بہت ہی اچھا سٹیپ میں بولوں گا لیا گیا ہے چاہے پھر وہ ایک ایک دو ہزار دس کے بعد جو ملازمین ہیں وہ ریٹائر ہوئے ہوں چاہے وہ ڈسچارج ہوئے ہوں چاہے وہ انویلڈ ان کی ویریفکیشن جب ہوئی تو وہ انویلڈ پائے گئے ہوں ان کے لیے ایک خوشخبری ہے کیونکہ یہ نیو سکیم جو ہے نیو پینشن سکیم جو ہے فائنینس ڈپارٹمنٹ جانب ف جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں چاہے وہ ڈس انگیج ہوئے ہوں ایک 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 دو ہزار دس کے بعد جتنے بھی نئے سرکاری ملازمین لگے تھے چاہے پھر انویلڈ وہ ٹرمنٹ کیا گیا ہو ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ نیو پینشن سکیم جو ہے وہ آئی ہے اور نیو پینشن سکیم میں ایک یعنی کہ تیسرا حصہ جو ہے وہ انہیں ملے گا تیسرا حصہ جو ہے انہیں وہ سیلری کا ملے گا کیونکہ سال ب جو ہے وہ تیسرا حصہ جو ہے انہیں برابر جو ہے اپنے طور پر حق انصاف کی بات کرتے تو پورا برابر طور پر جو ہے وہ انہیں حصہ تیسرا ملے گا سیلری کا کیونکہ کافی طرح ایسے لوگ تھے جو کہ دو ہزار ایک ایک دو ہزار دس کے بعد لگے یا پھر وہ ٹرمنٹ کر دیے گئے یا پھر انہیں ڈس انگیج کر دیا یا پھر جب ان کی وریفیکیشن ہوئی تو انہیں جو ہے انویلڈ قرار دیا گیا ان کے لیے بھی جو ہے یہ ایک راہت کی سانس ہو گئ اور چاہے وہ سروس دوران سرس کرتے کرتے جو ہے اس کی جان چلی گئی ہو ان کے لیے بھی یہ سکیم ہے کیونکہ جتنے بھی ملازمین ہیں جمہو کشمیر کے بات کرے تو کافی طرح ایسی ملازمین ہیں ایک ایک دو ہزار دس کے بعد اپائنٹ کیے تھے اور کہیں کوئی کارن ہونے کی وجہ سے جو ہے انہیں ڈس انگیج کیا تھا تھا اور ٹرمنٹ جو ہے کیا گیا تھا اب جو ہے ان کے لیے ایک سکیم ہے نیو پینشن سکیم پھر سے بتانا چاہوں گا لائی میں بہت سارے جڑ رہے ہیں میں پھر سے بتانا چاہوں گا یہ بات نیو سکیم جو ہے نیو پینشن سکیم جو ہے وہ سرکار کی جانب سے آئی ہے اور فائنینشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو ہے آئی ہے اور جتنے بھی رٹائیڈ ہو گئے ہیں چاہے سرکاری ملازمین رٹائر ہو گئے ہیں چاہے ڈس چارج ہو گئے ہیں چاہے انویibelیڈ ان کی ویریفیکیشن ہوئی ہو چاہے ٹرمنیٹ ہو گئے ہیں چاہے ایک اٹھاپ بس پہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں انہیں وان ث پینشن کا حصہ جو ہے وہ اب دیا جائے گا چاہے پھر سرویس دوران جو ہے کسی کی جان بھی چلی گئی ہو یہ ایک بہت اچھا قدم ہے کیونکہ سرکاری ملازمین کی بات کریں تو کافی طرح ایسے بھی تھے جو سرویس کے دوران جن کی جان بھی چلی گئی اور کافی طرح ایسے تھے ایک ایک دو ہزار دس کے بعد لگے تھے ان کے لیے بہت ہی مشکل تھا انہیں نکال دیا تھا سرویس سے اور انہیں جو ہے کہا گیا تھا جناب آپ آپ نہیں سرویس کر سکتے آپ جو ہے ان کے لیے ایک بہت اچھی سکی میں سرکار کا جو ہے بہت اچھا سٹیپ ہے اور ایسے سٹیپ کو جو ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے یہ خبر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی اور آپ دیکھتے رہیے جے کے ریویشن